اس پروگرام کے اخراجات جو آشمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آج رات جو انوان میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ چھوٹی تبدیلیاں جو آپ کی زندگی میں بڑے فرق پیدا کرتی ہیں آئیے ایک چھوٹی چھوٹی بلکل چھوٹی سی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور شاید روزانہ کرنا ہو لیکن یہ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کر سکتے ہیں حقیقی معنیوں میں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے رویہ ہم میں دیکھ سکتیوں کہ یہ غیر حقیقی ضرورت ہے اب ہمارا رویہ ہمارے اندر کی سوچوں کا آقاس ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر ہے لیکن ہر ایک اسے دیکھ سکتا ہے یہ ہمارے چہرے کے تاثرات میں نظر آتا ہے ہماری جسمانی حرکت میں نظر آتا ہے آپ کو اپنا مو کھولنے کی ضرورت نہیں سب آپ کے بارے میں جانتے ہیں یہ اس بارے میں کیا خیال ہے بے سبری کیا تم اس وقت جتنے ہو اس سے تیز نہیں ہو سکتی یہ وہ طرز زندگی ہے جو ہم اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ انداز جو ہم نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حالات کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ہمارے سوچنے اور رویہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور آخر کار ہماری ساری زندگی کے میار پر بھی آپ کا رویہ آپ کا اپنا ہے اور کوئی آپ کو برا رویہ اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتا اگر آپ خود نہیں چاہتے میں دوبارہ کہوں گی آپ کا رویہ آپ کا اپنا ہے اس کا تعلق کسی اور سے نہیں اور کوئی دوسرا آپ کو برا رویہ اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتا آپ کو عذیت میں مبتلا کر دیتا ہے اور شاید آپ کی ارد گٹ کے لوگوں کو بھی کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ جس کا رویہ برا ہو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا ایک شخص ملازمت کے لیے کمپنی میں کام کرنے لگا اور اس نے اپنے سپروائزر سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں کام کر کے خوش ہوں گا اس نے اس سے پہلی ملازمت کے بارے میں پوچھا اس نے کہا وہ مجھے پسند نہیں تھی مجھے اپنا باس اور ساتھی پسند نہیں تھی اور کام سے بھی نفرت تھی وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے مجھے وہ جگہ بلکل پسند نہیں تھی خیر تم جانتے ہو شاید یہاں بھی آپ کو ایسا ہی محسوس ہو کچھ دنوں بعد ایک اور نئے ملازم نے اپنے سپروائزر سے وہی سوال پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں کام کر سکوں گا اور اس نے کہا تم جہاں پہلے ملازمت کرتے تھے وہاں کیا ماحول تھا اس نے کہا وہ بہترین جگہ تھی وہ مجھے پسند تھی لوگ بہت اچھے تھے میرا کام بہت اچھا تھا مجھے افسوس ہے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا تب اس نے جواب دیا تم جانتے ہو تمہیں یہاں کام کرنا بھی اچھا لگے گا آپ نے دیکھا اس کا تعلق جگہ سے نہیں اس شخص سے تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا رویہ برا ہو تو تو وہ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر لیتا ہے جیسے کہ مجھے پرواہ نہیں کی یہ اتنا اچھا کیوں ہے پھر بھی انہیں اس میں کوئی برائی نظر آ ہی جائے گی اور جس کا رویہ یہ اچھا ہوگا انہیں ناخش کرنا یقینی طور پر بہت ہی مشکل ہوگا آمین سنیں میری طرف ایسے نہ دیکھیں جیسے آپ کو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ٹھیک ہے ایک اور چھوٹی سی کہانگی دو جنوہ تھے ایک مضبط اور ایک انتہائی منفی یعنی انتہائی مضبط اور انتہائی منفی وہ دونوں ایسے تھے جیسے دو دریہ کے دو مخالف کنارے بلکل مختلف شخصیات ان کے سالگیرہ قریب آ رہی تھی اور ماں ان کے بارے میں کافی فکر مند تھی لہٰذا وہ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتی تھی اس صورتحال کے بارے میں کہ وہ اس قدر مختلف کیوں ہیں اس سلسلے میں میں کیا کچھ کر سکتی ہوں لہذا ڈاکٹر نے کہا آئیے ایک تجربہ کرتے ہیں اس نے کہا جو لڑکا بہت منفی سوچ کا رویہ رکھتا ہے اسے ایک انتہائی زبردست تحفہ دے جو آپ سوچ سکتی ہے اور اس لڑکے کو جو مضبط سوچ کا مالک ہے اسے جو آپ تصور کر سکتی ہیں اتنا برا تحفہ دیں جس سے آپ سمجھیں کہ وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا لہذا سالگیرہ کے دن اس لڑکے کو جو منفی تھا ایک انتہائی جدید ترین اور بہترین بائی سائیکل ملی جو میرا مطلب ہے وہ بہترین تھی اس نے اسے دیکھا اور کہا اسے چلانے سے میری ٹانگ ٹوک سکتی ہے اور مضبط رویہ والے لڑکے کو چارے سے بھرا ہوا ایک باکس دیا اس نے اسے ایک لمبے کو دیکھا اور سوچا اور پھر کچھ منٹ کے بعد اس نے کہا اوکے کم آن یہ ہے کہاں پر یہ ہے کہاں پر انہوں نے کہا کون کہاں ہیں اس نے کہا آپ مجھے بے وکف نہیں منا سکتے جہاں اتنا سارا چارہ ہے ضرور گھوڑے کا بچہ بھی ہوگا اب کچھ لوگ اس دنیا میں دوسروں کے مقابلے میں کہیں بہتر رویہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مجھے اس پر بہت محنت کرنا پڑی میں ایک بہت زیادہ منفی صورتحال میں پیدا ہوئی اور میرے فطری مزاد کا جھکاؤ گہرائی کی طرف تھا اور میں ہر خراب چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کہاں خرابی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی پاک رو کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے کہ اچھا رویہ اپنانے کو عادت بنا لیں اگر آپ واقعی ایسا چاہیں جی ہاں آپ میں سے کچھ کو شاید اس پر دوسروں کی نزبت زیادہ محنت کرنا پڑے لیکن ہم سب کچھ باتوں میں ایک جیسے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو کسی چیز پر دوسروں کی نزبت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور خدا ہمیشہ ہماری مدد کرے گا آپ کا رویہ آپ کا اپنا ہے اور کوئی بھی آپ کو برا رویہ اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتا اگر آپ نہ چاہیں افسیوں چار کی تیس آیت میں لکھا ہے کہ مسلسل جی ہاں سب مل کر کہیں مسلسل اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں مسلسل نئے بنتے جاؤ یعنی ایک تازہ ذہنی اور روحانی رویہ پہن لو لہٰذا اگر آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے جیسا کہ آپ میں سے بہت ساروں کو ہوگا تو پھر یہ ایک روزانہ کا فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ کی سوچ کا زیادہ روزان منفی ہے یا پھر آپ اپنی طبیعت میں تھوڑے افسردہ مزاج ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے روزانہ فیصلہ کرنا ہوگا لیکن آگے چل کر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ چڑچڑا اور تلخ رویہ آپ کو انتہائی عذیت میں مرتلا کر دے گا اب ہوائی جہاز میں ایک آلہ ہوتا ہے جسے ایٹیچیوٹ انڈیکیٹر کہا جاتا ہے ایٹیچیوٹ انڈیکیٹر نہیں بلکہ رویہ کی نشاندہی کرنے کا آلہ اور یہ جہاز کی پوزیشن بتاتا ہے یعنی افق کے حوالے سے جہازوں کے پروں کی پوزیشن افق کے توازن کو ظاہر کرتا ہے یا اوسط کو ظاہر کرتا ہے لہٰذا اگر آپ درست پوزیشن میں ہیں تو آپ متوازن پوزیشن میں ہوں گے اور جب جہاز اونچا ہی پکڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے نوز ہائی ایٹیچیوٹ اس کا ناک اونچا والا رویہ ہے اور اگر جہاز اتر رہا ہے تو کہا جاتا ہے نوز ڈاؤن ایٹیچیوٹ ناک نیچے والا رویہ ہے جب ہمارا رویہ اونچا ہو تو ہم اوسط سے بڑھ کر زندگی گزارتے ہیں اور اگر نیچلے درجے کا ہو تو اوسط سے تھوڑی سی نیچی زندگی بسر کرتے ہیں اس رویہ کو بدلنے کے لیے پائلٹ کو ایک معمولی سی تبدیلی کرنا پڑتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے کہ زیادہ تر زندگی باقائدگی سے ایسی ہی چھوٹی تبدیلیاں اور مطابقتیں پیدا کرنے کا نام ہے میری زندگی غیر متوازن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں اور کافی آرام نہیں کر رہی تو میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے فرق پیدا کر سکتی ہوں یہ شاید میں نے سستی کرنا شروع کر دی ہے اور بہت دیر تک بیٹھی رہتی ہوں مجھے اٹھنے اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے اسے وقعوں میں لاسکتی ہوں میری طرف دیکھیں میں کچھ اہم کہنے جا رہی ہوں میرا خیال ہے میں جو کچھ بھی کہتی ہوں اہم ہی ہوتا ہے کوئی دوسرا آ کر کبھی بھی آپ کی مشکلات کو حل نہیں کرے گا ان تین لوگوں کا شکریہ جو مجھ سے متفق ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پاک روح ہمیں طاقت اور صلاحیت بخشتا ہے کہ اس پر عمل کریں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی مشکلات آپ ہی کے اسے میں آئی ہیں اور شاید یہ سچ بھی ہو لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح تبدیلی کر کے تھوڑی سی تبدیلی کر کے چھوٹی چھوٹی مطابقتیں جو پیدا کی جاتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں ناقابل یقین فرق پیدا کر سکتی ہیں میں سوشتی ہوں کہ ہم اپنی مشکلات کے بڑے اور گہرے جواب تلاش کرتے ہیں اور بعض اوقات مجھے نہیں معلوم لیکن شاید آپ ہر وقت تلقی محسوس کرتے ہوں اور آپ کو صرف زیادہ پانی پینی کی ضرورت ہے میرا مطلب یہ بات سچ ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف اس لیے شدید برا محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتے اور بہت دفعہ یہ سادہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ایک سادہ سی تبدیلی جو آپ نہ سکتے ہیں اور اگر ہم واقعی پاکوں کی آواز سنیں تو وہ ہمیں وہ سادہ باتیں دکھائے گا جو ہماری زندگی میں تبدیل ہونے والی ہیں اب میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں آئیے سب سے پہلے جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں کہ جان میکسول کہتے ہیں حالات آپ کو وہ نہیں بناتے جو آپ ہیں وہ تو صرف ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عذیت ایک انتخاب ہے آپ کا عذیت میں مبتلا ہونا ضروری نہیں اگر آپ نہ چاہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں لکھنا چاہوں گی اور یاد رکھیں جب آپ گھر جائیں تو جب بھی آپ تقریف میں سے گزریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا انتخاب کرتی ہوں آپ کو یہ پسند نہیں آیا ہے نا ٹھیک ہے بہرحال اسے لکھ لیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کل زیادہ پسند آئے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ آج شام ایک روئیے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ سیکھنا ہے کہ جشن منانے کے روئیے کے ساتھ جینا جشن منانا ہم زیادہ خوشی نہیں مناتے اور جانتے ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں اور میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چھوٹی چیزوں کی شادمانی منانا شروع کر دیں تو ایک دن آئے گا جب آپ بڑا جشن منائیں گے جی منائیں گے آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی جو خوشی منا سکتے ہیں منائیں اور یہ بات ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان تلخی کا شکار ہو اور ہم برے روئیے کا شکار ہو اور کبھی بھی کسی چیز کو جو خدا یا کوئی اور ہماری لئے کرے اس کی تعریف نہ کریں اور اپنی مشکلات پر نظر رکھیں ذاتی طور پر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی میں اس وقت خوشی منا سکتی ہوں اور میں پچھلے پچاس سالوں سے ایک ہی شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں پانچ یا پندرہ برس نہیں میری شادی ہوئے پچاس برس ہو گئے ہیں اور میں ایک ہی شخص کے ساتھ پچھلے پچاس برس سے زندگی گزار رہی ہوں اور مجھے ابھی بھی اس سے محبت ہے آمین یہاں یہ کہنا بچکانہ ہوگا کہ یہ پچاس برس کوئی آسان نہیں رہے ان برسوں میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ بس ہمت ہار دیں بہت سی زبردست باتیں بہت سے چیلنجز لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا زبردست بات ہے کہ آپ ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہ کامیاب ہو بھی میں نے ہمت نہیں ہاری ہم اپنی پچاس سالہ شادشدہ زندگی کے خوشیاں منا رہے ہیں ہماری چار جوان بچے ہیں جو سب خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور آج یہاں پر سب کے سب خدمت کر رہے ہیں ہماری گیارہ پوتے پوتیاں بھی ہیں جو سب یسو سے پیار کرتی ہیں اور جانتے ہیں گیارہ میں سے دس یہاں آج رات موجود ہیں اور میں نے انہیں یہاں آنے کے لیے پیسے نہیں دیئے اور نہیں آنے پہ مجبور کیا ان میں سے ایک کیلیفورنی سے آیا ہے وہ یہاں اس لیے آئے کیونکہ وہ یسو سے پیار کرتے ہیں اور اپنی دادی سے بھی آمین میں بیالیس برس سے خدا کا کلام سنا رہی ہوں اور یہ بات خوشی بنانے کے لائک ہے پچھلے تین برسوں میں میرے کول ہو اور کمر کے آپریشن ہوئے ہیں اور میں ابھی بھی چل پھر سکتی ہوں میں خوشی بناتی ہوں میں نے ایک سو سولہ کتابیں لکھی ہیں ایک سو سولہ اور ابھی بھی لکھ رہی ہوں میں نے ملک سے باہر سرسر مشنلی سفر کیے ہیں مختلف غیر اقوام میں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیسے خدا نے میری زندگی تبدیل کی اوہ میرے خدا جب میں سوچتی ہوں کہ اس نے مجھے کیسے تبدیل کیا مجھے ابھی آگے جانا ہے لیکن آپ جانتے ہیں لیکن میں اس ہفتے کے مطالق نہیں سوچ رہی ہوں میں نہیں سوچتی کہ مجھے اور کتنا آگے جانا ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی سوچیں کہ کتنا آگے جانا ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ اس سے مطالق سوچیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی تمام کمزوریوں اور خامیوں سے مطالق سوچتے رہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے تلاش کریں جو خدا نے آپ کے لئے کیا ہے اور اسے جو کچھ آپ نے تبدیل کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر دھیان کریں اور اس کا جشن منائیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جشن منانا کیا نہیں ہے یہ خوشی سے جھومنا نہیں اور کوئی بڑی پارٹی کرنا نہیں یہ دیکھنا نہیں کہ ہم کتنا اونچہ چلا سکتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ بات مجھے خداون نے بتائی ہے جشن منانے میں ایک قوت ہے اور یہ منع کہ ہم قوت حاصل کرتے ہیں خداون کی شادمانی ہماری قوت ہے ابلیس کو آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں وہ آپ کے خوشی چھیننا چاہتا ہے اگر وہ ہم سے ہماری خوشی چھین لے تو پھر وہ ہمیں وہاں لے جا سکتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کچھ حیرت نہیں کہ یسو نے کہا دنیا میں دکھ ہوں گے مسیبتیں ہوں گی مشکلات کا سامنا ہوگا اور ان ساری باتوں کے جواب نہیں ایک بات کہی جو خوشی منانا اور شادمان ہونا ہے میں یوہنہ سولہ باپ کی تیس آیت کو اور یوہنہ چودہ کی ستائیس کو ملا کر کہنا چاہتی ہوں جہاں یسو نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اگر آپ دشمن کے موپر تھپڑ رسید کرنا چاہتے ہیں تو اتمنان رکھیں اور خوشی منائیں آپ زندگی میں فتح مند ہوں گے آمین آپ جانتے ہیں اسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی عمر گزاری ہے کہ مجھے سمجھ آگئی ہے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیسے کئی مرتبہ ایک ہفتے میں کتنی ہی دفعہ میں کہتی تھی میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں گی میں غصہ نہیں ہوں گی آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ آخر مجھے پتا چلا کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سارا دن افسردہ اور پریشان رہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سارا دن غصے میں پاگل ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا سارا دن چٹڑا ہو کر برا روئیہ رکھنے سے کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی لیکن یہ آپ کو ضرور بدل دے گا لیکن آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ شادمانی میں قوت ہے اور جب آپ دکھی ہوں تو شکر گزاری کرنے میں قوت ہے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی فتوحہ کی خوشی منانے میں قوت ہے میں نے پہلے ہی سے ان سیشنز کے اختتام پر اور اس ہفتے کے اختتام پر جشن منانے کی بنصوبہ بندی کر رکھی ہے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ میں تھک جاؤں گی آپ میرے اندر سے جو کچھ میں دینے چاہتی ہوں سب کچھ حاصل کر چکیں گے اور میں بہت تھکاوٹ پحسوس کروں گی میں جانتی ہوں کہ میں کہاں کھانا کھاؤں گی اور جب میں وہاں ہوں گی تو کیا کھاؤں گی اور وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات سے حیران نہیں ہوں گے اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے بہترین چاکلیٹ کیک ملتا ہے اور بہت ہی زبردست ایٹالین آئس کریم اور ہاں اس ریسٹورڈ میں پاسٹا بھی ملتا ہے بہترین پاسٹا میں ہفتے کے روز دو پہر میں پالک نہیں کھاؤں گی میں اپنے کچھ قریبی عزیز دوستوں کے ساتھ جاؤں گی جشن ایک بڑی پارٹی سے لے کر اپنے چند پسندیدہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا بھی ہو سکتا ہے آپ بس کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ واقعی انجوائی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ کر رہی ہوں میں اس فتح کی خوشی منا رہی ہوں جو خدا نے مجھے دی ہے اور اس سے نہ صرف آپ کو مدد ملتی ہے بلکہ خدا کے نام کو بھی جلال ملے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم خدا سے مسلسل چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور خوشی کا اظہار نہیں کرتے اور نہ ہی ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں جو اس نے پہلے ہی سے ہمارے لیے کر دی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب آپ مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میں وہ کبھی بھی تعلیم دینی کی زہمت نہیں کرتی جس پر میرا پوری طرح یقین نہ ہو جس پر چلنے کا میرا خود ارادہ نہ ہو اور مجھے یقین نہ ہو کہ یہ زندگیاں بدلنے والی ہے اور یہ ایک بہت چھوٹی سی تبدیلی ہے جو ہماری زندگی میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے آج کل ہم خوشی منانے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے سنتے ہیں آپ اپنی سالگیرہ کیسے منائیں گے آہ کچھ نہیں میں ایک اور سال بڑی ہو جاؤں گی کوئی ایسی بڑی بات نہیں کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں اگر ہم پہلی سالگیرہ پر ایک بڑی پارٹی دے سکتے ہیں اور ہر کسی کو بلا سکتے ہیں اور بچے اپنا موں کیک سے بھڑ سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ وہ ایک سال کا ہو گیا ہے اس وقت سے متعلق کیا خیال ہے جب آپ ستر سال کے ہو جائیں گے کیا یہ ایک بڑی پارٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس وقت ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو ایک سال اور بڑی ہو گئی ہوں جی ہاں آپ ایک سال بڑے ہو گئے ہیں آپ ایک اور سال زندہ رہے اور ابھی بھی یہاں ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے میں صرف ایک دن کے لئے جشن نہیں مناوں گی میں ایک پورا ہفتہ خوشی مناوں گی جب میں 65 برس کی ہوئی تو میں نے سوچا کہ ہم نمبر جشن منائیں گے لفظ جشن منانے کا مطلب ہے کہ اپنے زندگی کے کسی اہم واقع کی یادگاری منانا ایسا واقعہ جس نے آپ کو خوشی وخشی ہو کچھ ایسا جس نے آپ کو خوشی دی ہو اسی لئے ہم شادی کی سال گراہ اور جنم دن اور اور واقعات مناتے ہیں یہ خوشی منانا ایک بڑی پارٹی اور زیافت سے لے کر کچھ ٹائم نکال کر وہ کرنا ہے جسے آپ انجوائی کرتے ہیں کسی فتح کے لئے خدا کی شکر گزاری کرنا بھی جشن منانے کا ایک طریقہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آج رات کے پیغام میں یا کل آپ سنیں گے اور یہ بائبل کے آئین مطابق ہے کہ آپ کسی اور کے لئے کچھ کر کے بھی خوشی منا سکتے ہیں بہت سے مواقع پر خاص طور پر پرانے اہدنامے میں جب انہیں بڑی فتوحات ملتی تھی تو ایک بات جو خدا انہیں کرنے کے لئے کہتا تھا وہ یہ تھی کہ غریبوں کو دو لیکن جو کچھ خدا ہمارے لئے کرتا ہے ہم اس کے لئے واقع شکر گزار ہوتے ہیں تو ہم خود ہی ایسا کرتے ہیں ہم ہمیشہ ایسا کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں کسی اور کے لئے کچھ کرنا چاہیے جس کے پاس وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے جو وہ نہیں جانتا جو ہم جانتے ہیں اور ویسے آپ لوگوں کے لئے جتنا زیادہ کرتے ہیں اتنی زیادہ خوش ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی بھی طرح کی بے حیثی کا شکار ہوں لیکن جانتے ہیں واقعی میرا یہ ایمان ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے مسائل پر کام کرنے کے لئے خدا کو کافی وقت نہیں دیتے ہیں بائبل کہتی کہ اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے جانتے ہیں یہ کہنا آپ کے لئے اچھا ہوگا کہ میں میں ہر اس چیز کے بارے میں سوچتی نہیں رہوں کہ جو غلط ہے بلکہ میں کچھ اچھا کرنے کے لئے تلاش کر لوں گی اور خوشی بناوں گی کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اور میں تو اس کے بارے میں اور بھی زیادہ پرجوش ہونا چاہوں گی آپ جانتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں جو آپ کو تمام مشکلات سے رہائی دلا دے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی اور نہ ہی حل پیش کروں گی اور نہ ہی میرے پاس اس حوالے سے کوئی ایسا پیغام ہے جو سناوں گی اور کہوں اب گھر جائیں اور یہ کریں اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے گا میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ بائبل ایسا کہتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ میں یہ سکھا سکتی ہوں اور آپ کو وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو بائبل میں ہیں اور جو بہت سی لوگوں کے زندگیوں میں ثابت ہوئی ہیں اور جو آپ کو ایسا طاقت پر شخص بنا دیں گی کہ آپ گھر جائیں گے اور جن مشکلات کا شکار ہیں ان سے آزاد زندگی گزار سکیں گے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مشکلات آئیں گی نہیں لیکن وہ آپ پر غالب نہیں آئیں گی ان دونوں میں فرق ہے کہ آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یا وہ آپ پر غالب آتی ہیں آمین ریچرڈ فوسٹر نے ڈسپنن کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور وہ اسے کہتا ہے نزب و زب میں خوشی بنانا اور ہمیں اسے واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی طرف سے تربیت ہماری دوست ہے کیونکہ یہ نزب و زب آپ کی مدد کرتا ہے کہ وہ بنیں جو آپ بننا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر کبھی بھی نہیں بن سکتے نزب و زب کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کرنا جو آپ جانتے ہیں کہ کرنا چاہیے لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں آمین ٹھیک ہے اور اسے بار بار کرنا اور بار بار کرنا اور پھر اسے کرتے رہنا لیکن ایک باب جو اس میں ہے اس کا انوان ہے جشن منانے کا نزب و زب خود کو نزب و زب میں لانے کی خوشی منانے کے لیے وقت نکالیں ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے خوشی منانے کے لیے وقت نکالیں ہم اپنے کاموں کی فہرست میں اگلے کام کرنے کی جد و جہت میں رہتے ہیں اور ہم اس کی قدر جاننے میں ناکام رہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ خدا مجھے فضل دے گا کہ آپ تک اس کی قدر پہنچا سکوں کہ اپنی زندگی کی چھوٹی فتوحات کا جشن منانے کے لیے وقت نکالنا کتنا اہم ہے اور اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کام سے ایک ہفتے کی چھوٹی لینی پڑے گی اور کوئی خاص وقت نکال کر اور کہیں سیر پر جانا ہوگا یہ صرف خوشی منانے کے روئیے کے ساتھ جینا بھی ہو سکتا ہے ہر وقت یہ دیکھنا کہ خدا کیا کر رہا ہے اور یہ نہ دیکھتے رہنا کہ وہ کیا نہیں کر رہا ہے خیر یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو کیسے دیکھنا ہے آج آپ اتقاب کر سکتے ہیں کہ خوشی منانے کا روئیہ کیسے اپنائیں گے اور اس سب کے لیے جو خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے اس کا شکر کریں گے